بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام مسلمان بھائی اور بہنوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج دس نومبر دو ہزار بارہ کی تاریخ ہے گزشتہ کل نو نومبر گزرا ہے مفقر پاکستان حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ عالی کی یہ یوم پیدائش ہے اور پورے پاکستان میں اس دن کی چھٹی رکھی گئی اور یوم اقبال پورے پاکستان میں منایا گیا اخبارات نے خصوصی زمین میں شائع کیے اور غالباً مجھے نہیں پتا ریڈیو، ٹیلی ویژن اس میں بھی خصوصی پروگرام نشر کیے گئے مذاکرات ہوئے یہ یوم اقبال منایا گیا منایا گیا اب میں آپ کی خدمت میں ایک بات ارز کرنے لگا ہوں کہ کیا حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علی نے قادیانیت کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمایا ہے میں نے انتہائی مختصراً چند باتیں آپ کی خدمت میں ارز کروں گا میرے سامنے ایک کتاب ہے اور یہ علامہ اقبال رحمت اللہ علی کے بیٹے جناب جاوید اقبال اس کی لکھی ہوئی ہے اس میں سے چند نوٹ میں نے نکالے ہیں اس کتاب کا نام ہے زندہ رود حیات اقبال کا اختتامی دور اس میں گویا پورا ایک چپٹر ایک باب قادیانیت کے مسئلے سے ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اخبارات ہمارے رسالے ہمارے ٹیلی ویژن اینکرز اور ریڈیو یہ بلکل اس کا ذکر نہیں کرتے اس کی وجہ معلوم نہیں کیا ہے حالانکہ یہ دوسرا موضوع ہے کہ انیس سو چوراسی میں قادیانی آرڈینرز کا نفاظ ہوا تھا اس کی بڑی مذہبت کرتے ہیں لیکن یہ بھی تو ذرا سوچی ہے کہ اللہ ما اقبال جو آپ کے نزدیک ایک آثنٹک شخص ہے آپ اس کو مانتے ہیں اس کو مفکر پاکستان کا لقب دیتے ہیں لیکن آپ ان کی بات کا ذکر نہیں کرتے تو آئیے میں آپ کے خدمت میں حضرت اللہ ما اقبال رحمت اللہ علی کے حوالے سے قادیانیت کے بارے میں چند باتیں ذکر کروں گا توجہ سے سنیے تھا اللہ ما اقبال رحمت اللہ علی انہوں نے ایک خط لکھا تھا اکیس جون انیس سو چھتیس کو پندٹ جواہر لال نہرو کو لکھا تھا وہ خط بڑا مشہور خط ہے اور قادیانی سے بڑے پریشان ہیں بہت ہی پریشان ہیں اس میں کیا فرمایا آپ نے آپ اس خط کو آپ پڑھیں کتابوں میں موجود ہے ہمارے اپنے ویب سائٹ پر انگلیش میں موجود ہے میں اس خط کا ایک مختصر سا دو لائنیں آپ کے خدمت میں عرض کرتا ہوں پندٹ جواہر لال نہرو کو انہوں نے خط میں قادیانیوں کے سیاسی رویے کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھا کیا لکھا یہ میں دو لائنوں میں یا ایک لائن میں پڑھ لیتا ہوں میرے ذہن میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ احمدی یعنی کاریا نہیں اسلام اور ہندوستان کے غدار ہیں انگلیش میں کہتے ہیں they are they are traitors for اسلام and in an India کتنی واضح بات ہے کہ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی بات کو یہ ٹیلی ویجن اینکر یہ دانشور یہ تجزیہ نگار یہ کولن نگار بلکل نہیں پڑھتے بھی نہیں یہ سوچتے بھی نہیں ہے اور بیان بھی نہیں کرتے جیسے انہوں نے چپ سراد لی ہے اس مسئلے پر کتنا واضح بیان ہے حالانکہ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان میں متحدہ ہندوستان میں کشمیر قوز کے لیے جو کشمیر کمیٹی بنی تھی اس کی صدارت کے لیے قادیانی خلیفہ دوم مرزا غلام حمد قادیانی کا بیٹا اس کا نام ہے مرزا محمود انہوں نے علامہ اقبال نے ان کا نام کشمیر کمیٹی کے لیے تجویز کیا تھا صدر کی احساس بحیثیت صدر کشمیر کمیٹی کا صدر جو نام تجویز کرنے والے حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اب سوال یہ ہے کہ یہ قائق یہ تبدیلی کیسے رنمہ ہوئی کیوں آئی حالانکہ انہوں نے خود ان کا نام تجویز کیا اور پھر انیس سو چھتیس میں ختمیں لکھتے ہیں کہ قادیانی اسلام اور ملک کے غدار ہیں ہندوستان کے غدار یہ تبدیلی یہ کہا ہے کیوں آئی کون سا ایسا واقعہ رنمہ ہوا کہ اللہ ما اقبال رحمت اللہ علیہ نے نہ صرف قادیانیوں کو غدار قرار دیا بلکہ حکومت ہندوستے مطالبہ کیا کہ قادیانیوں کو ایک الگ یعنی مسلمانوں سے الہیدہ مذہبی فرقہ قرار دیا جائے مسلمان نہیں بلکہ گویا دوسرے لفظوں میں اللہ ما اقبال مطالبہ کر رہے ہیں کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے پاکستان میں انیس سو چوہتر میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا لیکن آج سال دانشور مل کر کے اکثر دانشور ان کا تعلق لا دین طبقے سے ہے بے دین ہیں وہ شور مچا رہے ہیں کہ گویا آسمان ٹوٹ پڑا ہے ان کے اوپر قادیانی اوپر یہ الگ بحث ہے پاکستان میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت انیس سو چوہتر میں قرار دیا تھا لیکن اللہ ما اقبال رحمت اللہ علیہ اپنی زندگی میں متحدہ ہندوستان میں یہی مطالبہ کر چکے تھے کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے چنانچہ وہ قرار دیا گیا انیس سو چوہتر میں آپ کے علم میں ہے یہ موضوع میرے زہر بحث سے خارج ہے اس وقت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ ما اقبال میں کیا تبدیلی پیدا ہوئی یہ کا ایک تبدیلی ہوئی کیوں کہ اس کو ایک الگ جماعت تسلیم کر لے جب ہم اللہ ما اقبال کو پڑھتے ہیں یہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ ما اقبال رحمت اللہ علیہ اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر قادیانیوں سے انتہائی مایوس ہو گئے تھے کیوں قادیانیوں کے اشتہال انگیز بیانات ان کا جارہانہ طرز عمل اور رویہ خصوصی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے بارے میں نازبہ کلمات نے اللہ ما اقبال کو قادیانیوں کے بارے میں اپنی رائے تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا میں آپ کے خدمت میں یہ حوالہ تو پیش کروں گا کہ وہ کیا کلمات تھے نازبہ کلمات جو اللہ ما اقبال نے اپنے کانوں سے سنا اسی کتاب میں جس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا ہے میں پڑھتا ہوں اس کتاب کا حوالہ دیتا ہوں کتاب کا نام ہے زندہ روت حیات اقبال کا اختتامی دور پہلے میں پڑھوں گا پھر آپ کے سامنے وہ کتاب کا حوالہ پیش کروں گا وہ فرماتے ہیں اللہ ما اقبال کہ ذاتی طور پر مجھے اس تحریک کے متعلق اس وقت شبہات پیدا ہوئے جب ایک نئی نبوت جو بانی اسلام کی نبوت سے بھی برتر تھی یعنی رسول اللہ سلام کی نبوت سے عالی نعوذ اللہ افضل مرزا غلام امد کی تھی بانی اسلام کی نبوت سے بھی برتر تھی کا دعویٰ کیا گیا اور تمام عالم اسلام کے کافر ہونے کا اعلان کیا گیا تمام عالم اس میں اس میں سارے ٹی وی انکرز جو مسلمان ہیں وہ بھی آگئے چاہے آپ ان کے بارے میں کتنی ہمایت کرتے رہیں کتنے ہی قصیدے پڑھتے رہیں لیکن آپ مسلمان نہیں ہے قادیانی کے نزدی اور یقین کیجئے کہ مرنا تو ہر ایک کو ہے جب ہم اور آپ مریں گے اور قادیانی یا آپ کے جنازے میں آئیں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے جنازے کی نماز نہیں پڑھیں گے کہتے تمام عالم اسلام کے کافر ہونے کا اعلان کیا گیا بعد ازاں یہ اللہ میں اقبال فرماتے ہیں کہ میرے شبہات نے اس وقت مکمل بغاوت کی صورت اختیار کر لی جب میں ہیں تمام ٹی وی اینکرز بھی سنیں دانشور بھی سنیں کولم نگار بھی سنیں اور یہ سیکولر قسم کے جو سیاست دان ہے وہ بھی سنیں کہ کیا اللہ اقبال فرماتے ہیں اس تحریک کے ایک رکن کو پیغمبر اسلام کے بارے میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ بارے میں نہایت نازیبہ بیان نازیبہ زبان استعمال کرتے ہوئے کانوں سے سنا یہ اللہ اقبال کا بیان اور ہمارے لوگ ان کی تائید کرتے ہیں حمایت کرتے ہیں اور قادیانی آرڈینوس کے خلاف بولتے ہیں اور گفتگو کراتے ہیں بحث و مناظرہ کراتے ہیں آپ ذرا اللہ اقبال کو پڑھئے اور اس کتاب کو پڑھئے اللہ اقبال رحمت اللہ نے جو ارشاد فرمایا اور مطالبہ کیا حکومت ہند سے اس زمانے میں وہ فرماتے ہیں کہ میری رائے میں حکومت کے لئے بہترین طریقہ یہ ہوگا کہ وہ قادیانیوں کو ایک الگ جماعت تسلیم کر لے مسلمانوں سے آرڈ ہا میں پہلے آپ کو یہ کتاب کا حوالہ بتا دوں اللہ ما اقبال کے بیٹے کی کتاب جعوید اقبال کی کتاب ہے زندہ رود اس کا یہ ٹائٹل ہے اچھی طرح دیکھ لیجئے مارکٹ میں نہ ملے تو ہمیں ایمیل کریے انشاءاللہ ان صفحات کو آپ کے خدمت میں ہم ایمیل سکین کر کے ایمیل بھیج دیں گے انشاءاللہ یہ ہے اس کا صفحہ نمبر پانسو ستاسی جس میں اللہ اقبال فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے اس تحریک کے ایک رکن کو پیغمبر اسلام کے بارے میں نہایت نازیبہ بیان استعمال کرتے ہوئے سنا یہ ہائلائٹ کیا ہوا ہے زوم کر لیں اور اچھی طرح اس پر غور کر لیں پڑھ لیجئے اس کو اصل کتاب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ حضرت اللہ میں ارز کر رہا تھا کہ حکومت ہن سے اللہ رحمت اللہ نے مطالبہ کیا کہ میری رائے میں حکومت کے لیے بہترین طریقہ یہ ہوگا کہ وہ قادیانیوں کو ایک الگ جماعت تسلیم کر لے یعنی مسلمانوں سے الگ یہ قادیانیوں کی پالیسی کے مطابق ہوگا اور مسلمان ان سے ویسے رواداری سے کام لے گا جیسے وہ باقی مذاہب میں اختیار کرتا ہے حرف اقبال صفحہ نمبر ایک سو اٹھارہ مطبوع لاہور ناظرین میں آپ کے سامنے حضرت اللہ اقبال رحمت اللہ علی کے کچھ اقتباسات قادیانیت کے حوالے سے پیش کر رہا تھا ایک حوالہ میں آپ نے پیش کیا جس میں اللہ اقبال رحمت اللہ علی نے حکومت ہند سے مطالبہ کیا کہ قادیانیوں کو مسلمانوں سے ایک الگ جماعت تسلیم کر لے اب دوسرا حوالہ اس کا میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں وہ فرماتے ہیں کہ ملت اسلامیہ کو اس مطالبے کا پورا پورا حق حاصل ہے کہ قادیانیوں کو علیدہ کر دیا جائیں مسلمانوں سے علیدہ اگر حکومت نے مطالبہ تسلیم نہ کیا تو مسلمانوں کو شک گزرے گا کہ حکومت اس نئے مذہب کی علیدگی میں دیر کر رہی ہے حکومت نے 1919 میں سکھوں کی طرف سے ہندو سے علیدگی کا انتظار نہ کیا اب وہ قادیانیوں سے ایسے مطالبے کے لیے کیوں انتظار کر رہی ہے کتنی بات واضح ہے اللہ ما اقبال کی ہمارے بعض دانشور اور کالم نگار میں نے سنا ہے تقریر میں یہ کہتے ہیں کہ ان قادی ایک چھوٹی سی اقلی جماعت ہے اس سے خطرہ کیوں ہے تو بجائے کہ میں اس کا جواب دوں میں حضرت علیمہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے اختباس ایک پیش کروں گا آپ اسے سمجھ لیں کہ علیمہ اقبال کیا فرماتے ہیں علیمہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہر ایسی مذہبی جماعت جو تاریخی طور پر اسلام لیکن اپنی بنیاد نئی نبوت پر رکھے غور کیجئے گا نئی نبوت پر رکھے مرزا غلام احمد قادیانی نے نئی نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور جیسے کہ علیمہ اقبال نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ سے برطری کا دعویٰ کیا ہے میرے پاس حوالے جات ہے اس وقت وہ میں پیش نہیں کرتا میں بعد میں کسی وقت پیش کروں گا برطری کا دعویٰ کیا جیسے اللہ اقبال نے اپنے کانوں سے سنا نئی نبوت پر رکھے اور بزم خود اپنے الہامات پر اعتقاد نہ رکھنے والے یعنی مرزا قادیانی کے الہامات کو نہ ماننے والے تمام مسلمانوں کو کافر سمجھے قادیانی نے مسلمانوں کو بھی کافر سمجھا ہے اور قرار دیا ہوا ہے ایک نہیں کئی حوالے پیش کر سکتے ہیں خود مرزا غلام قادیانی نے اپنا بیٹا جس کا نام تا فضل آمد اس کے سامنے وہ مرا اور مرزا غلام قادیانی نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑی چودری زفر اللہ خان نے قائد آزم کا جنازہ نہیں پڑا سر فضل حسین بڑا موسن تھا قادیانی وں کا متحدہ ہندوستان میں اس کا جنازہ نہیں پڑا قادیانی نے تو تمہارا بھی نہیں پڑے گا چاہے تم کتنی حمایت کرو مسلمان اپنے الہامات پر اعتقاد نہ رکھنے والے تمام مسلمان کو کافر سمجھے پھر فرماتے ہیں مسلمان اسے یعنی قادیانی کو اسلام کی وحدت کے لیے خطرہ تصور کرے گا لفظ خطرہ پر غور کریں اور خطرے کی کئی وجوہات ہیں یہ میں انشاءاللہ آئندہ کسی ویڈیو میں بیان کروں گا کہ قادیانیت اسلام کے لیے مسلمانوں کے لیے عالم اسلام کے لیے کیوں خطرہ ہے اور خود پاکستان کے لیے کیوں خطرہ ہے خطرہ تصور کرے گا اور یہ اس لیے کہ اسلامی وحدت ختم نبوث سے ہی استوار ہوتی ہے قادیانیت باطری طور پر اسلام کی روح اور مقاصد کے لیے محلق ہے یعنی دینجر ہے اسلام کے لیے یہ اپنے اندر یہودیت کے گوھر سے سننا یہ اپنے اندر یہودیت کے اتنے اناصر رکھتی ہے گویا یہ تحریک یہودیت کی طرف رجوع ہے حرف اقبال صفحہ نمبر 133 ناظرین میں نے صرف آپ کے سامنے چار حوالے پیش کیے ہیں اور میں درخواست کرتا ہوں ٹی وی اینکرز سے میں درخواست کرتا ہوں مسلمان ٹی وی اینکرز ہو سکتا ہے کوئی قادیہ نہیں بھی ہو ٹی وی اینکرز میں یہ مجھے نہیں معلوم اللہ کو معلوم ہے لیکن مسلمان ٹی وی اینکرز خدا ہمارا انتہائی غور اور فکر کریں کہ یہ علامہ اقبال رحمت اللہ جس کو جو آپ کے نظر بھی اتھارٹی ہے اور ہر جگہ ان کا حوالہ دیتے ہیں میں نے علامہ اقبال کے حوالے سے ان کے ریفرنس سے بات کی ہے میں نے میری طرف سے بات نہیں کی ہے آپ اس کو غور سے سنیں میں نے چار حوالے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اور خدا رہا علامہ اقبال کے دن ابھی کئی دن تک منائے جاتے رہیں گے اس پر مذاکرہ ہوتا رہے گا تو آپ اس حوالے سے بھی قادیانیت کے حوالے سے بھی اپنی گفتگو میں اپنے بحث میں اس کا حصہ بنائیے اللہ تعالی اس کی توفیق آپ کو عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین